تو اس لیے وہ ٹو فارٹی پہ کوئی آؤٹ ہی نہیں تھا تو اتنے اچھے پندرہ اوان نے کرنے کے باویو 368-7 پر چلے گئے ہمارے یہ دو پلیئر اگر چلے جاتے تو ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے ہوئے تھے ابھی اور تھوڑا لمبا جاتے تو اور ان کو پریشانی ہوتی یہاں آ کر تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گیم پلان ہوتے ہیں جو گیم اوئرنس ہوتی ہے جو آپ بھی بات کرتے ہیں کہ کیسے لمبا لے کے چلنا ہے یہ تھوڑی سی لیک نظر آئی ہے کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی لے کے چلا جاتا تو یہ میچ فینش تھا ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ٹوئنٹی سیون بال رہتے تھے اور تین آور اسٹریلیا پیچھے تھا تھرٹی آور کے سرکل میں ایک فلٹر اندر آنا تھا ہمارے لئے اور یہ ایسی وکر تھی کہ اس پہ بارہ رنز آخری آخری آورز میں بننا کوئی مشکل کام ہے چار پانچ آور میں ساٹھ رنز بننا یہاں بہت ہی آسان کم تھا اگر کوئی سیٹ پلیئر کھیلے تھے جیسے آپ نے افتحار کی بات کی میرا خیال ہے کہ جتنا کافی عرصے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں وائٹ بال کرکٹ کھیل رہا ہے جب ایسی بالنگ ہو رہی ہونا جو آپ نے بتائی ہے کہ جو سیدھا رہ جاتا ہے کیونکہ اس میں چانس سیدھے کو بریک ہونے کا اتنا چانس ہی نہیں تھا تو چھوٹی ٹانگ سے کھیلنا ہوتا ہے یا آپ نے سیدھا کھیلنا ہوتا ہے تو یہاں پھر آپ نے اس کو بنا کے آپ نے سویپ شوٹ یا سلوک سویپ کھیلی اس صرف جب جائیں گے اور اس کی اگر چیزیں اور دیکھئے گا اگر آؤٹ دکھائیں اس کا بیٹ بہت اوپر سے آگا اسی پر let me ask you this question as a batsman کیا یہ آپ اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد آپ کو game awareness یہ پتہ نہیں چلتا پھر کیا کیا یہ under pressure آپ اپنے process سے ہٹ جاتے ہیں مطلب کیوں آپ بتائیے آپ مطلب وومن کرکٹ کے میں کھیلی ہیں آپ captain ہیں یہی question میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں مطلب ایسے experience کے ساتھ when you know that ball is not gonna spun تو اس کے بعد آپ ایک دم پھر cross shotیں مارتے ہو اس کا کیا مطلب ہے pressure میں under pressure آپ آپ process کو بھول جاتے ہو کہ آپ کو game awareness نہیں ہے آپ بتائیے گا آپ کا point of view کیا ہے اس میں یہ تو simple سی بات ہے game awareness یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ turn کرتا ہے وہاں آپ square of the way کے پیزیلی کیے سکتے ہیں لیکن جہاں پہ turn نہیں کرتا اور زیمپا flatter کر رہا تھا تو کسی نے بھی اس کو سامنے target کیا نہیں جمیریہ رکے کہ یہیں سے ہم پھر continue کرتے ہیں آپ کو point جو ہے ہم again لیتے ہیں تو لالا آپ کی جانے بڑھتے ہیں اسی point کو لے کر ہم discuss کر رہے ہیں بڑی detail میں discuss کر رہے ہیں کہ ہمارے سے جو issues آ رہے ہیں ہم پچاس آور کھیل نہیں پا رہے ہیں ہماری جو team ہے against India بھی ہم جلدی out ہو گئے اتنی batting line ہے ہمارے پاس پھر بھی پچاس آور تک جانا کیا کل کپتان کی ذمہ داری تھی کپتان کے پاس بہترین موقع تھا بابر عظم یہاں پر stay کرتے اور ایک ہی انداز میں بابر عظم بھی اپنے وکٹ دے رہے ہیں ہر match میں ہم نے دیکھا ہے دیکھیں مجھے ہم سب کو مجھے نہیں صرف ہم سب کو بابر عظم سے بہت زیادہ امید ہے اور رہتی اور خاص طور پر جو ورلڈ کپ جو چار سال بعد آتا ہے اور as a captain بھی اس کی performance کیونکہ میں اس بابر کو اس category میں یا اس level پر count کرنا چاہتا ہوں کہ جو players ہوتے ہیں جو match کو ختم کر کے چلتے ہیں ورات کولی کا نام لیں ویلیم سن کا نام لیں اس طرح کی جو دوسرے player ہیں تو اس category میں بابر کو ریٹ کرنا چاہتا ہوں میں بابر کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ match finish کرنے والا player ساتھ میں دیکھیں ہر player صرف بابر نہیں رزوان کی بھی وہ اتنی ذمہ داری تھی افتخار کی بھی تھی سعود شکیل کی بھی وہی ذمہ داری تھی i think i think بابر نے believe کی بات تو کی ہے believe کے ساتھ ساتھ i am not sure پہلے 8 اوروں 10 اوروں کی بات نہیں i think we are lacking in the middle middle overs میں ہم فسرے ہیں جہاں پہ ہمیں wicker بھی نہیں مل رہی اور ان کے دوسری opposition کی partnership built up ہو رہی ہے جو ہم Asia cup سے لے کے ابھی تک یہ بات کر رہے ہیں کہ middle overs میں ہمیں wicker نہیں ملے ہمارے spinners they are not coming into the party so i think یہ سب سے بڑا علمیہ ہے i personally think Pakistan have all the ingredients جو یہ world cup جی سکتی ہے but آپ نے mathematically your plans جو ہیں اس کے execute کرتے ہوئے ہیں جب بھی pressure پڑتا ہے ہماری balling کے اوپر یا ہماری batting کے اوپر ہم i think process سے نکل کے outcome کا بہت سوچتے ہیں سعود شکیل جو جساں کا اس نے آپ momentum بنا تھا آپ کے افتخار کا momentum بنا تھا رزوان کا momentum بنا تھا i personally think they missed the trick ان کو پتا تھا سپچ کے اوپر زمپا کو wicker deny کر دی تو stoners وغیرہ اور یہ دوسرے لڑکوں کو آرام سے موشی بھائی میں ایک چیز جہاں بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے spinners کو اچھا کھیل رہے ہوں کیونکہ وکٹیں ایسی ہیں اچھی وکٹیں ہیں batting کے لیے ہمارے ہو سکتا ہے بیٹرز بیسے response نہ کر رہے ہوں کہ spinners کو جس طرح کھیلنا چاہیے ہم اس discussion کو یہاں پہ رکھنا ہوں بریک تو میں نے لینی آپ بریک لیں ہم ایک بریک جانا ہے جو بریک جب باپس آئیں گے جو بریہ اور حافظ عمران پتہ نہیں تب وہاں پر ہوں گے یہاں پر ہوں گے برد دیکھتے ہیں کہ مجھے بھائی کیسے اس کو انجوائے کریں لالا بھی ہمیں جوائن کریں گے بہت اگریسیو کیلتے ہیں بلکل اچھا ہے اور اچھا کیا بڑا زبردست کیلتا ہے اور مجھے خطرہ واقعی جو ہے وہ محسوس ہونے لگتا ہے نا جو باپس آئیں گے اس بریک کے بعد stay with us and welcome back to zor کا جو discussion کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے اور یہ کیا چل رہا ہے یہ سب کچھ جو ہر پہلے بریک سے پہلے کچھ اور تھا اپننگ میں آپ صورتحال بدل چکی آپ مجھے جوائن کر لیا ہے حافظ عمران ہے تو عمران over to you اب آپ آگے سے continue کریں کہری کریں بہت شکریہ جی یوسف بھئی جب ہمیں بیٹنگ کی بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو plan ہونا چاہیئے تھا بلے بازوں کو کہ ہم نے innings کیسے build کرنی ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ زیمپا کا ball spin نہیں ہوتا وہ straight کرتا ہے زیادہ سیدھا spin کے بغیر تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وہ بہتر plan نہیں تھا یا کر نہیں پائے ہیں نہیں دیکھیں ایسی بات اس کو chase کو manage نہیں کر پائے کہ کیسے جانا ہے یہ ہو سکتا لیکن ایسی بات نہیں کہ زیمپا کا بریک نہیں ہوتا وہ وکٹ ایسی تھی کہ اس نے زیادہ اس پر کوشش نہیں کی یا اس وکٹ پر بریک اتنا ہوتا ہے پہلی انگ میں تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن سیکنڈ انڈر ڈا لائٹ ایسا بریک نہیں ہوتا لیکن اس کی جو length ہے جو جگہ ہے موشی بھائی اس کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن وہ موشی بھائی آفریدی کیونکہ یہ دونوں لیکس پینر ہے لیکن اس کا فلپر وہ جو سیدھا ball ہے اس نے زیادہ تنگ کیا ان کو وہ اگر افتخار دیکھیں وہ بھی اس ball پر آؤٹ ہو ہے تو موشی بھائی سے یہی بات کر رہا تھا ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو batters ہیں وہ ہاتھ کو چیکی نہ کر رہے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا کے دوسرے جو players ہیں وہ sweep shot بھی کھیلتے ہیں روال sweep بھی کھیلتے ہیں دیکھیں جیسے ہی south kill آیا ہے وہ spinner کو attack کر دے گا اس کو sweepیں آتی ہیں وہ ہاتھ چیک کر کے کھیلتا ہے اس کے بارے میں میں نے یہی بولا تھا کہ اس کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ فاس بولنگ کے خلاف تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے یہ میں نے احتیاطا کہا تھا ابھی یہ وکٹ میں اتنی جان نہیں ہے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کا فاس بولنگ کے خلاف اس کو کام کرنا پڑے گا بہتر اپنی practice کرنے پڑے گی کیونکہ جتنی مشکل practice کریں گے آپ فاس بولنگ کے against کیونکہ جس طرح کی یہ وکٹ تھی یہ تو بہت flat وکٹ تھی یہ تو paradise تھی فاس بولنگ کے against کھیلنا اس کی وکٹ بھی دکھا رہے ہیں ابھی یہ زیمپا کا آپ نے دیکھنا ہے شاہد اور میں شاہد کو بھی کہوں گا دیکھیں ذرا جب آپ over spin کرتے اس کا کیوں میں کہتا ہوں action بہت اچھا ہے اس کی line length action کی وجہ سے بہت اچھی ہے اس کو یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ میرا gain صحیح گرے گا کی نہیں اس کا جو میری cameraman کو دکھاتا ہوں کہ اس کا دیکھئے گا آپ یہ جو ball کرتے ان کا ball ایسے نہیں جاتا جو ہمارے spinner ہے ہمارے spinner کا ball ایسے جاتا ہے ان کا جاتا ہے over spin یہ over spin جو ہوتا ہے نا flat pitchوں کے اوپر آپ کے batsmenوں کی muscle memory ہوتی ہے they can see in the air the ball is spinning so آپ نے وہ spin کھیلنے چل جاتے naturally کیونکہ آپ نے اتنی repetition سے practice کی ہوتی ہے spinner کے خلاف جس کی وجہ سے آپ کو وہ spin کھیلنے پڑتے ہیں اس کو cut ماری اس نے اس لیے ماری اس کو پتا تھا کہ یہ leg spin ہو رہا ہے حالانکہ اس کے mind پہ یہ ایک proactively یہ decision کرنا تھا کہ یہاں پہ spin نہیں ہونا یہ پیچھے بھی مارے گا تو میں اس کو back foot punch مارنے cut نہیں مارنے اب یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے game awareness اس کا action آپ دیکھئے اچھا یہ ہم بابر کی وکٹ دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ایک ہی انداز میں against Netherlands اور against Australia پہلیا 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 موسیقی